میں لکنوں کے اکبر نگر میں انکروچمنٹ کے نام پر کاروائی جاری ہے اب تک 330 سے زیادہ عمارتیں گرائی گئی ہیں جس میں کمرشل کامپلیکس میں شامل ہیں سرکار کے اسے بلجوزر ایکشن کی لوگ مخالفت کر رہے ہیں لوگوں کی مخالفت کو دیکھتے ہوئے آر اے ایف پی اے سی اور پولیس کو انہاں پر تینات کیا گیا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ یہ ایکشن ابھی کچھ دنوں تک اور چلتا رہے گا تو لکنوں کے اکبر نگر میں جس طریقے سے انکروچمنٹ کا کام چل رہا ہے یا بھی کچھ دن اور چلے گا اس سے لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ بلجوزر کاروائی ہاں پر کی جا رہی ہے جو وید طریقے سے نرمان ہوا ہے اس کے مدن نظر یہ اہم قدم یہاں پر اٹھائے جا رہا ہے لیکن لوگوں میں اس بات کو لے کر ناراض کی ہے کہ یہ جو بھی کیا جا رہا ہے اس سے انہیں کافی پریشانی پیش آ رہی ہے تو اکبر نگر میں انکروچمنٹ کے نام پر یہ کاروائی ہو رہی ہے اب تک تین سو تیس سے زیادہ عمارتیں گرائی جا چکی ہیں جس میں کمرشیل کامپلیکس بھی شامل ہیں سرکار کے اس بلجوزر ایکشن کی لوگ مخالفت کر رہے ہیں خاصی ناراض کی مہا پر لوگوں میں دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے بعد لوگوں کی مخالفت کو دیکھتے ہوئے آر اے ایف پی اے سی اور پولس کو بھی تینات کیا گیا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ یہ ایکشن ابھی کچھ دن اور چلے گا تو دو تصویریں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اور اندازہ لگا سکتے ہیں کس طرح کے حالات یہاں پر بنے ہوئے ہیں لوگوں کو کیسے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جو کمرشیل کامپلیکس ہیں انہیں بھی یہاں پر نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ کہہ کر کہ یہ بہت طریقے سے بنائے گئے ہیں اسی وجہ سے لوگ خاصے ناراض ہیں اور کچھ گھروں کو بھی یہاں پر شکار بنایا گیا ہے اور ان کو یہاں سے ان کو دھوست کر دیا گیا ہے بلڈوزر کاروائی ان پر بھی کی گئی ہے اسی وجہ سے لوگ اب کہاں رہے ہیں اس نے یہ پریشان ہے ان کے سر سے چھت چھن چکی ہے اسی وجہ سے کافی پریشانیوں کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے اسی کے مدنظر مخالفت اس پوری کاروائی کی یہاں پر ہو رہی ہے تو آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے تمام عمارتوں کو دھوست کر دیا گیا ہے اور ابھی بھی لگاتار یہ جو بلڈوزر کی کاروائی ہے یہ جاری ہے اکبر نگر میں تو لکھنو کے اکبر نگر میں بلڈوزر ایکشن دیکھنے کو مل رہا ہے انکروچمنٹ کے نام پر یہ بلڈوزر یہاں پر چلائے جا رہا ہے لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ سال و سال سے یہاں پر رہ رہے ہیں اور ان کے گھروں کو یہاں اجار دیا گیا ہے اب ان پر یہ کہاں رہیں گے اس چیز کا خطرہ لگاتار من رہا ہے کہ ان کو اب سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے ان کے پاس اس وجہ سے لوگوں میں خاصی ناراضگی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہ تصویریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے تمام عمارتوں کو یہاں پر پوری طرح سے دھوست کر دیا گیا ہے بلڈوزر کاروائی کے نام پر اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ طریقے سے نرمان ان کا کیا گیا تھا ان کا کنسٹرکشن اللیگل طریقے سے کیا گیا تھا انکروچمنٹ کے نام پر یہ بلڈوزر یہاں چلائے گیا ہے ابھی آنے والے کچھ دن اور تک یہ کاروائی اسی طرح سے جاری رہے گی لیکن سوال یہی اٹھتا ہے کہ اگر اس طرح کی کاروائی کرنی تھی تو ان لوگوں کے لیے بھی کوئی آلٹرنیٹ طریقہ اپنانا چاہیے تھا جو ان گھروں میں رہ رہے تھے کیونکہ ایسے میں اب وہ کہاں جائیں گے یہ سوال بار بار اٹھ رہا ہے